باوقار سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ اللذی لا مانع لحکمه ولا ناقد لقضائه والصلاة على سید الانبیاء و احبابه المعارضین لعادائه دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مروت کیجئے غیز میں پھٹ جائیں بے دینوں کے دل یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے مدسر رضا برکاتی رضوی آپ تمامی حضرات کی قدمت میں حاضر ہے کچھ ارز کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے رد وحابی نیٹورک کو سبسکرائب کریں تاکہ اقائد اہل سنت نظریات اہل سنت ہم آپ کی دہلیز تک قرآن و سنت کی روشنی میں پہنچا سکیں باوقار سامئین دیوبندی دھرم کا روحانی پیشوہ دیوبندی دھرم کا امام دیوبندی دھرم کا سب سے بڑا مولوی جس کی کتاب رکھنا دیوبندیوں کی یہاں اینِ اسلام ہے پڑھنا اینِ اسلام ہے اور اس پر عمل کرنا اینِ اسلام ہے اس کتاب تقویت العیمان کی ایک عبارت میں آپ کے نظر کرتا ہوں آپ اس کو سماعت فرمالیں اسکرین پر عبارت موجود ہے آپ خود اگر آپ کے پاس کتاب ہو تو اس کو بار بار پڑھئے اور خود فیصلہ کریے کہ اس عبارت میں کتنی گندگی اور کس قدر بے عدبی اور گستاخی پر یہ عبارت مبنی ہے اسماعیل قتیل لکھتا ہے یعنی آدمی آپس میں سب بھائی ہیں جو بڑا بزرگ ہے وہ بڑا بھائی ہے اس کے بڑے بھائی کی طرح تعظیم کیجئے اور سب کا مالک اللہ ہے بندگی اس کی کیجئے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولیاء وہ انبیاء امام دادا پیر شہید یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہیں اور آجز بندے ہیں اور ہمارے بھائی ہیں مگر اللہ نے ان کو بڑائی دی وہ بڑے بھائی ہوئے ہم کو ان کا فرمبرداری کا حکم ہے ہم ان کے چھوٹے ہیں ان کے تعظیم انسانوں کسی کرنی چاہیے نہ کہ اللہ کی طرح اسماعیل قتیل کی اس عبارت کو آپ بار بار پڑھیں یہ صاف اور صاف یہ کہتا ہے کہ انبیاء اولیاء جو ہیں وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں اور دوسری بات یہ کہتا ہے کہ وہ انسان ہیں آجز بندے ہیں ہم ان کے چھوٹے بھائی ہیں ان کی تعظیم انسان کی طرح کرنی چاہیے معاذ اللہ رب العالمین یہ ہے ان کے توحید اور ان کی توحید بیان کرنے کا ان کے طریقہ اب آئیے میں اس کو ایک طرف رکھتا ہوں اور قرآن کریم اور حدیث پاک کو ایک طرف رکھتا ہوں اور آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ اس کتاب کو پڑھنے والے کا ایمان سلامت رہے گا یا اس کا ایمان برباد ہو جائے گا آپ خود فیصلہ کر لیجئے اسماعیل قتیل کہتا ہے کہ نبی کی تعظیم انسان کی طرح کرو اب آئیے میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن کیا نبی کی تعظیم عام انسان کی طرح ہونی چاہیے تو میں اس پر دلیل پیش کرتا ہوں قرآن کریم سے دلیل نمبر ایک اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یہ پارہ نمبر چھبیس سرے حجرات شریف ہے اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اسواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہو بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون اور اے ایمان والوں اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور عدب کا حکم خود قرآن کریم دے رہا ہے اور اللہ صاف صاف اس آیت میں فرماتا ہے کہ اے لوگوں میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آواز اونچی نہ کرو اور اس طرح سے بات نہ کیا کرو جس طرح سے تم آپس میں چلا کے بات کرتے ہو اگر تم اس طرح سے بات کرو گے تو ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون اور تمہارے آمال برباد کر دیں گے اور تمہیں خبر نہیں ہوگی اب مجھے آپ بتائیے کہ اگر عام انسان کی تعظیم کی طرح کوئی تعظیم نبی کی کرے تو معاذ اللہ کیا اس کا ایمان برباد ہو جائے گا کیا اس کے عامال اکارت ہو جائیں گے نہیں تو پتا چلا کہ خود اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی تعظیم جو ہے وہ ایمان ہے ایمان کی جان ہے اس لیے کہ میرے محبوب کی تعظیم کرو گے تب ہی تمہارا نماز روزہ زکاة حج قبول ہے ورنہ تمہارا نماز روزہ زکاة حج تمہارے موہ پہ مار دیا جائے گا یہ قرآن کریم سے پہلی دلیل میں نے پیش کی باوقار سامعین اب اس آیت کریمہ کی تفسیر آپ کے سکرین پر موجود ہے بخاری شریف کتاب التفسیر حدیث نمبر 4846 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتقد ثابت بن قیس فقال رجل یا رسول اللہ انا اعلم لك علمه فعطاه فوجده جالسا في بیتی منقصا راسه فقال له ما شعنك فقال الشر قان يرفع سوته فقال صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد حبط عمله وهو من اہل النار فاتر رجل النبی فاخبره انہو قال کذا وکذا فقال موسی فرجع الیه مرت مرت الاخرط ببشارت عظیمت فقال اذهب الیه فقل له انکا لست من اہل النار ولیکنکا من اہل الجنہ مصطفی جالے رحمت کے صحابی کہ جب خبر نہیں ملی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا حضرت ثابت بن قیس فرماتے ہیں کہ میری آواز مصطفی جالے رحمت کی بارگاہ میں اونچی ہو جاتی جس کی وجہ سے اب میں جہنمی ہو گیا تو میرے کریم آقا سے جب یہ بات کہی گئی تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ ان سے بول دو کہ وہ جہنمی نہیں بلکہ وہ جنتی ہیں پتا چلا کہ صحابی کا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفی جالے رحمت کی تعظیم انسان کے طرح نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ وہ افضل الانبیاء ہیں وہ نبی کریم اللہ کے محبوب ہیں ان کی تعظیم کا حکم خود قرآن کریم دے رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تعظیم کا حکم دیا اور یہ ثابت میں نے قرآن سے کر دیا اب آئیے میں آپ کے سامنے کچھ اور چیزیں پیش کر دوں باوقار سامعین مصطفی جانِ رحمت کی تعظیم اور عدب کا سبق اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو کس طرح دے رہا ہے آپ خود سماعت فرمائیے اسکرین پر آپ کے موجود ہے قرآن کریم پارہ نمبر چھبیس اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام سورہ حجرات اللہ ارشاد فرماتا ہے انَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَقْسَارُهُمْ لَا يَاقِلُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں اکثر بے اقل ہیں کیا ہی بہتر ہوتا کہ وہ انتظار کرتے کہ محبوب آپ خود باہر تشریف لے آتے اب آپ بھی بتائیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور عدب کو اللہ کس طرح سکھا رہا ہے کہ اے لوگوں جو تم باہر سے میرے محبوب کو پکارتے ہو یہ عدب نہیں ہے یہ تعظیم نہیں ہے تم بے اقل ہو بہتر یہ ہے کہ تم کھڑے رہو اور میرے محبوب کا انتظار کرو جب میرے محبوب آ جائیں باہر تو پھر اپنے معاملات ان کے سامنے رکھو تو یہ تو تعظیم کا سبق خود قرآن دے رہا ہے اور اسماعیل قتیل کہتا ہے کہ انسان کی تسی تعظیم کرو اب بتاؤ کیا انسان کی تعظیم اس طرح کوئی کرتا ہے کہ کسی کو نہیں پکارے کسی کی بارگاہ میں اونچائی سے بات نہ کرے اللہ تو کہتا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آواز پست رکھو اونچی کرو گے تو آمال برباد کر دیں گے میرے محبوب کو باہر سے نہ پکارو اور کھڑے رہو انتظار کرو میرے محبوب کا اور جو لوگ پکارتے ہیں وہ بے اقل لوگ ہیں اب آئیے میں آپ کے سامنے کچھ اور دلیل پیش کر دوں اسماعیل قتیل کی ناپاک ملعون اور مردود عبارت کے رد میں دلیل نمبر تین حدیث پاک کی روشنی میں کتاب التفسیر بخاری شریف آپ کے اسکرین پر موجود ہے آپ ملاحظہ کریں حدیث پاک نمبر ہے چار ہزار چھے سو سنتالیس اللہ کے محبوب علیہ تحیت واجمن السنہ کی ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ نماز پڑھ رہے تھے جب نماز پڑھ رہے تھے دوران نماز مصطفیٰ جان رحمت کا گزر ہوا میرے مصطفیٰ جان رحمت نے ان کو بلالیا حضرت سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ نماز سے فراغت کے بعد میں حضور کی بارگاہ میں حاضری دوں گا تو جب نماز کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو مصطفیٰ جان رحمت نے پوچھا سعید ابن معلہ میں نے تمہیں بولایا تم کیوں نہیں آئے کس چیز نے روکا تمہارے میرے پاس آنے سے تو حضرت سعید ابن معلہ ارز کرتے ہیں آقا میں نماغ پڑھ رہا تھا تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ فرماتا ہے جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو تم حاضر ہو جاؤ پتا چلا کہ نماز کی حالت میں اگر مصطفیٰ جان رحمت بلالیں تو نماز توڑ کر جانا یہ عدب مصطفیٰ ہے اور یہی حکم ہے شریعت کا اور یہی حکم ہے قرآن و حدیث کا اس حدیث پاک کو میں عربی میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے پاس سن لیجئے فرماتے ہیں پتا چلا کہ جب آپ نماز کی حالت میں ہوں رب سے آپ کا رشتہ ہو رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں اور اس دوران مصطفیٰ جان رحمت بلالیں تو حکم یہ ہے کہ آپ نماز توڑ کر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پہنچئے یہی عدب اور یہی احترام قرآن نے بھی سکھایا اور یہی عدب اور یہی احترام حدیث پاک سے بھی ثابت ہے لیکن اسماعیل قتیل زلیل کہتا ہے کہ نہیں تعظیم انسان کی طرح کرو چونکہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں تو ہم کہتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین کہ تمہارا وہ نبی ہوگا جو بڑے بھائی کی طرح ہوگا ہمارا نبی وہ ہے جو ہمارا آقا وہ مولا ہے اسماعیل قتیل کی عبارت کے رد میں حدیث پاک نمبر چار دلیل نمبر چار آپ کے سکرین پر بخاری شریف کتاب الشروط حدیث نمبر دو ہزار سات سو اکتیس اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کفار و مشرقین نے اروہ ابن مسعود کو بھیجا جب اروہ ابن مسعود نے وہاں کی کیفیت وہاں کے حالات کو دیکھا تو پلٹ کے واپس ہوئے اور واپس آ کے کیا کہا سنیے بخاری شریف کی زبان میں وہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں خبشا گیا نجاشی گیا میں قیسر و کسرہ گیا میں نے اتنا عدب اور اتنی تعظیم کسی بھی بادشاہ کے کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا محمد عربی کے غلاب محمد عربی کی کرتے ہیں پوچھا کیا دیکھا تو فرماتے ہیں کہ دیکھا کہ جب وہ وضو فرماتے تو ان کے وضو کا پانی صحابہ لے کے اپنے چہرے پر مل لیتے جب وہ ناک سے ریش نکالتے صحابہ اس پانی کو لے کے اپنے چہرے اور سینے پر مل لیتے جب مصطفی جانے رحمت کچھ بیان کرتے تو خاموشی کے ساتھ سب سنتے جب میرے مصطفی جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حکم فرماتے تو اس حکم کو بجا لانے کے لیے ایسا محسوس ہوتا کہ ایک دوسرے کو قتل کر ڈالیں گے اور عدب اور احترام کے اس طرح سے وہ پیکر بنے ہوئے تھے کہ اپنی نگاہ بھی مصطفی جانے رحمت پر وہ نہیں کرتے تھے اس لیے کہ وہ خوب تعظیم کیا کرتے اب یہ حدیث پاک موجود ہے اب میں پوچھتا ہوں کہ اگر صحابہ مصطفی کو انسان سمجھتے عام تو پھر مصطفی جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ریٹ کو ان کے تھوک کو اور ان کے وضو کے پانی کو چہرے پر کیوں ملتے پھر مصطفی جانے رحمت سے عدب اور احترام کے ساتھ کیوں کھڑے ہوتے پتا چلا کہ صحابہ کا طریقہ ہے کہ مصطفی کی تعظیم ایمان کی جان ہے اور دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کی تعظیم انسان کی طرح کرنی چاہیے تو آپ خود فیصلہ کرنے خود فیصلہ کرنے کہ یہ کتاب ایمان کو برباد کردینے والی کتاب ہے یا ایمان کو بچانے والی کتاب ہے اخیر حدیث پاک وقت کی کمی ہونے کے باس میں اخیر حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور اپنی بات ختم کر دیتا ہوں باوقار سامعین اسماعیل قتیل کہتا ہے کہ نبی ہمارے بڑے بھائی ہیں ان کی تعظیم بڑے بھائی کی طرح کرنی چاہیے انسان کے جیسی کرنی چاہیے جبکہ میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت کر دیا ہے کہ جو شخص مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں اپنی آواز اونچی کرے اس کے آمال کو اللہ برباد کر دیتا ہے جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے پکارے جب حضور اپنے حجر مقدس میں تشریف فرما ہوں تو اللہ کہتا ہے یہ بے اقل لوگ ہے جب مصطفیٰ جان رحمت نماز کی حالت میں صحابہ کو بلائیں تو صحابہ کو آنا ضروری تھا اس لیے کہ یہ قرآن و سنت کا حکم ہے اور یہی نہیں میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث اور پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ جب مصطفیٰ جان رحمت وضو فرماتے تو وضو کا پانی صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے اور اس کو اپنے چہرے پر مل لیتے اور مصطفیٰ جان رحمت کے ناک سے جو ریٹھ نکلتا اس کو بھی صحابہ کھا لیتے یہ عقیدہ تھا صحابہ کا اس لیے کہ صحابہ کو جو دین ملا تھا وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دین ملا تھا لیکن دیوبندیوں کو جو دین ملا ہے وہ دین اسماعیل قتیل اور رشید احمد گنگوہی کے جیسے گستاخ اور بے عدب سے دین ملا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ تحیت و اجمل السنہ کی تعظیم اور عدب کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے اب آپ کے سامنے ایک اخیر دلیل پیش کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے باوقار سامعین اخیر دلیل دلیل نمبر پانچ آپ کے سکرین پر بخاری شریف کتاب الازان حدیث پاک بہت لمبی ہے اس لیے میں ترجمہ پر اکتفا کرتا ہوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں ہیں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے مسلح امامت سے حضرت ابوبکر پیچھے آگئے جب نماز سے فاری ہو گئے تو حضرت ابوبکر سے میرے قریب آقا فرماتے ہیں مَا مَنْعَكَ أَن تَثْبُتَ اِذَا عَمَرْتُكَ اے ابوبکر آخر تمہیں کس چیز نے روکا کہ تم مسلح امامت سے پیچھے آگئے تو حضرت ابوبکر کیا فرماتے ہیں سنیے مَا كَانَ لِعِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَن يُسَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے میں یہ حمت نہیں ہے یہ تاب نہیں ہے یہ جرت نہیں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر نماز پڑھے اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر کا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور عدب ایمان ہے بلکہ ایمان کی جان ہے تب ہی تو نماز کی حالت میں آپ پیچھے آگئے اور پیچھے آگے آپ نے کیا کہا ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آپ سے آگے بڑھ کے نماز پڑھے تو صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ جانِ رحمت کی تعظیم اور عدب جو ہے وہ ایمان ہے اور ایمان کی جان ہے لیکن وہابی دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ نہیں نبی ہمارے طرح آجز بندے ہیں انسان ہیں وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں ان کی تعظیم بڑے بھائی کے طرح کرنی چاہیے اب آپ خود فیصلہ کر لیں تقویتِ الیمان کو سامنے رکھیں اور ان تمام احادیثِ مبارکہ قرآن کی آیت میں نے جو پیش کی ہے اس کو بھی سامنے رکھیں فیصلہ کر لیں کہ سچ کہاں ہے جھوٹ کہاں ہے حق کدھر ہے باطل کدھر ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بد مذہبوں کے شر سے محفوظ و معمون لکھیں مسلکِ عالی حضرت زندہ باد مسلکِ عالی حضرت پائندہ باد